آپ نے فرمایا کہ جو تیرے دل میں چوبن پیدا کر دے کھٹک پیدا کر دے اور تجھے یہ خیال ہو کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو یہی گناہ ہے سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ ایمان والا اتنا روشن ضمیر ہوتا ہے ایمان والا ایسا روشن ضمیر ہوتا ہے اور اس کے دل کے دنیا ہدایت اور تقوی کے نور سے ایسی روشن ہوتی ہے کہ ظلمت کا ذرا سا اثر بھی اسے بتا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے اس کا اندر خود مفتی بن جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ مسلمان ایسا روشن ضمیر اور اس کے دل اور اس کے دل کے دنیا میں تقوی اور ہدایت کا ایسا نور ہے کہ وہ اندر سے چوبن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے ایسے بھی مسلمان ہیں اب علیہ السلام سے پوچھا گا یا رسول اللہ ایمان کا نور ہے یا نہیں کیا نشانی ہے فرمایا اس کی ایک نشانی ہے وسائت کا سیئت کا وسائت کا سیئت کا فانتا مومن کہ جب تیری گناہ اور نافرمانی تجھے پریشان کر دے کہ غلط ہو گیا چین نہ لینے دے سمجھ لے تو ایمان والا ہے یہ مسلمان خوش نصیب ہے جیسے اللہ نے ہدایت کا اور تقوی کا یہ نور عطا فرما دیا ہے اللہ کرے بھائی وہ ایمان بھی ہدایت بھی بڑیا ہو جائے کہ اندر سے پھر آواز آئے یہ غلط ہے اندر سے چوبن ہو یہ غلط ہے پھر یہ مسلمانوں کے گھروں کا منظر نہیں ہوگا کہ بیٹا نماز نہ پڑے بیٹی کی چیرے پہ حیاء کی چادر نہ ہو نہ اس کے ماتھے پہ بل آئے نہ کان پہ جوریں گے پھر یہ مسلمانوں کا منظر نہیں ہوگا کیوں پڑے ہو جہنم میں نماز نہیں پڑتے تو کوئی اپنے بیٹے اور بیٹی کو جہنم میں جاتے کہاں دیکھ سکتا ہے لیکن وہ ایمان کی ہدایت کی روشنی تو کہ جہنم کی آگ نظر آئے وہ تو بستر نظر آرہا ہے اے سی نظر آرہا ہے گدہ نظر آرہا ہے کیوں پڑے ہو جہنم میں نماز نہیں پڑتے تھے پھر کون باپ جو اپنے اولاد سے محبت کرے پیار کرے شفقت رکھے انہیں یوں جہنم کا ایندن بننے دے کون کر سکتا ہے تو وہ ایمان کا نور ایسی چیز ہے وہ ہدایت کا نور ایسی بڑیہ چیز ہے کہ پھر ہی ہمارے گھروں کا یہ منظر نہ رہے گا